اسلام علیکم گرینیز چینل کی طرف سے فرحت کا سلام آج بھی ہمیں پوری فیملی کو تقریباً اتنی کریونگ ہو رہی تھی نا کہ میٹھا کھائیں میٹھا کھائیں اب مشکل ہے کہ آج کے لاکڈاون کے سلسلے میں ہم وہ باہر سے تو بالکل نہیں مگوارے چیزیں تو دیکھیں چلتے ہیں آج میری ڈش ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہنی کوم ہنی کوم کے جو یہ انگریڈنٹس ہیں اس میں میدہ ہے میں نے پہلے سے ڈال کے رکھاتا تاکہ آسانی ہو جائے 1 and 3 over 4th cup تو یہ ایک cup ہے یہ 1 and half ہے اور یہ 1 and 4th ہے تو یہ ملا کے ہو گیا 1 and 3 over 4th cup اس کے ساتھ ایک انڈا اس میں جائے گا pinch of salt 2 table spoon of oil 1 and half table spoon of sugar اور 1 table spoon not very heaped very heaped but more than leveled یہ ہے اپنا پاودر ملک میں زیادہ تر نیڈو استعمال کرتی ہوں اس لئے آپ بھی یہ کی دیا گا اچھا پھر ہے east east کا ہے 2 over 3rd اور اس کے ساتھ اچھا اس میں میں پھر یہ چھان لوں گی جب بعد میں بھی ہم بناتے ہیں اس کو mix کرتے ہیں اس میں جو اس کے اندر stuffing کی جاتی ہے بالز بنانے کے بعد اس میں ہم یہ والا عام طور پر happy cow اس کا ذائقہ اچھا ہاتا ہے اس کے اندر تو اس میں عام طور پر پانچ یوز ہوتے ہیں کیونکہ ہر بال کے اندر اس کے چار حصے میں کرتی ہوں اور ایک پیس اس کے اندر رکھتی ہوں تو دیکھتے ہیں ابھی آپ جب دیکھیں گے یہ جو ہے یہ ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون of soften butter یہ یہ تو ہو گیا ایک سٹیپ جو کہ ہم ڈو کے لئے تیار کریں گے دوسرے سٹیپ میں honey combs کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا صرف جو کہ ہم half cup sugar half cup water یہ ہم پین میں لیں گے دونوں میں لائیں گے اور اس کو ہم اتنا گرم کریں گے کہ یہ صرف ڈیزولو ہو جائے چینی کو شیرہ نہیں بنانا صرف آپ نے ڈیزولو کرنا ہے جب یہ ڈیزولو ہو جائے تو آپ پین کو چولے سے اتار لیں اور اس کے اندر یہ چند سٹینز جو ہیں زافران کے وہ مکس کر دیں اور ون ٹیبل سپون of honey مکس کر کے آپ اس کو تھوڑا ڈیزولو کریں اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ یہ ہمیں تھنڈا استعمال کرنا ہے اب یہ ہم honey comes کے لئے صرف بنا رہے ہیں وہی جو میں نے آپ کے سامنے half cup چینی اور half cup پانی ڈالا تھا اب یہ صرف ہم نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ ڈیزولو ہو جاتی ہے چلیں ڈیزولو ہوتی ہے تو پھر ملتے ہیں یہ دیکھئے گا چینی almost ڈیزولو ہو چکی ہے ہم نے چھولے کو بند کر رہی ہوں اور پھر میں دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر زافران اور شہد ملاتے ہوئے تو چلیں آئے دیکھتے ہیں چھولا ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ایک سائٹ پر اتار لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ جو زافران ہم یہ لیا تھا یہ ہم ڈال رہے ہیں اور ایک کپ ایک ٹیبل سپون ہنی کا اس کے اندر ڈیزولو کر دیں گے بس یہ آپ نے اتنا ہی بھوانا ہے کہ اس کے اندر ہنی مکس کر دیں یہ ہمارا صرف تیار ہو گیا ہے اب ہمیں ایک سائٹ پر ڈھام کے رکھ دیں گے اور بعد میں اس کو ڈیز کریں گے ڈیز کریں گے کہ میں نے میدہ چھان لیا تو یہ ہم اب بول میں لے لیں گے اب درائی انگریڈنٹس پہلے ڈال لیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو سکیں تو یہ ہو گیا اب اس میں ہمیں کتنا ہے یہ ایک اور یہ ہم اس کے ساتھ ایسٹ آپ کے سامنے ڈالوں گے تاکہ چیز ٹی کدی ڈال ٹی کئی بار ٹی سپون کچھ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اس سے تو یہ تھری این فورس ڈالنا ہے آپ نے انسٹنٹ ایسٹ ہے تو یہ تقریباً اتنا آپ اس کے درائیڈ کریں گے زیادہ بہت زیادہ اگر ہو جائے تو وہ اس کی ایک خاص سمیل ہے جو پھر ہمیں بعد میں محسوس ہوتی ہے اس لئے ذرا تھوڑی اتیاد کیجئے گئے اس کے ساتھ ہی نمک اب اس کو اچھی طرح سے پہلے آپ مکس کریں اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھرے ہوئے مکھن جو کہ پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں وہ ڈالیں گے اور انڈا اور اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون یہ اولیوال تھا پڑا اس لئے ہمیں ڈال دے ہیں نہ ہو تو آم جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن گھی استعمال نہ کیجئے گا پلیز تو یہ ہو گئے اب ہم آگے چلتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آپ کو کیا اور کیا مکس کرنا ہے چلیں اب ہم اس کو بیٹ کرنا شروع کرتے ہیں جب تک یہ آپس میں اچھی طرح مکس نہ ہو جائے اچھا اب یہ دیکھئے گا کہ یہ صورتحال ہوگی اچھا اب پہلے میں نے یہ نہیں تھا بتایا کہ مکس اپ نہ ہو جائے اس ٹیز کے اوپر ہم نے اڈیشنل دو ٹیبل سپون مکھن اور ہاف کپ آف ملک اچھا تازہ بھی ہو لیکن میں تو وہ پیکٹ کا ہی استعمال کرتی ہوں نسلے کا اب ہم اس کو لے کے تو اس کو تھوڑا مایکرو کر لینا تاکہ ہلکا سا وام ہو جائے تاکہ ایسٹ کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا اور ویسے بھی ٹمپریچر سے تھوڑا اس جلدی کام کرتا ہے اپنا تو میں اس کو مایکرو کرتی ہوں اور آپ کے سامنے پھر مکس کرتی ہوں یہ میں نے مایکرو کر لیا 30 سیکنڈ تو یہ لیوک وارم ہے اب آپ اس کو اس کے اندر پور کریں گے اور مکس کریں گے چلے آئے مکس کرتے ہوں تھوڑا سا اس طرح چلا لیجئے گا تاکہ وہ ایک دم سے پھیلے نا یہ تھوڑا سا جب لائٹ اور فلفی آپ کو فیل ہو کہ تھوڑا کیونکہ یہ جب کرتا ہے انسان تو اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑا ہیوی نیس ہے اس کے اندر اچھا اس کے ساتھ ہے کہ اگر الیکٹرک نہیں بھی ہے گھر میں تو کبھی میرا موڈ نہیں ہوتا کہ میں الیکٹرک کا نکال لوں اور اس کو جو رہا ہوں تو میں کبھی کبھی ہاتھ سے بھی اس کو کر لیتی ہوں مکس تو بہترین ہو جاتا ہے آپ تھوڑا سا زیادہ اس کو ٹائم دے لیں بہارال آپ نے تھوڑا سا اس طرح صورتحال کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اب ہم اس ڈو کو اوپر پلیٹ لگا کے یا ریپ لگا کے آپ اس کو ایک سے سوہ گھنٹے تک پریس دیں گے جب تک کہ یہ اچھا وہ دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پھول گیا ہے اچھا گرمیوں میں یہ تھوڑا ٹائم کم لیتا ہے جبکہ سردیوں میں یہ ٹائم زیادہ زیادہ لیتا ہے ٹمپریچر کی وجہ سے تو اب یہ میرا خیال نہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو پھر سے اب جب میں آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دیکھوں گی تو میں آپ کو پھر سے دکھاتی ہوں کہ کیا صورتحال ہے آیا آدھے گھنٹے میں تیار ہو گیا ہے اس سے زیادہ ٹائم لیا ہے لیکن سردیوں میں اس کا ٹائم تقریباً ایک سے سوہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے درمیان ہی یہ تیار ہوتا ہے یہ ہم اس پکلنگ لگا چکے ہیں تو ہم اس کو خاپے نار کے بعد دیکھیں گے اس کی کیا صورتحال ہے آئیے دیکھتے ہیں تقریباً چالیس منٹ ہو گئے اب یہ تقریباً دیکھیں کہ اس نے اپنا کام شروع کیا ہے تکریباً یہ دیکھئے گا کہ یہ کھول گیا ہے لیکن میں چاہی تھی کہ دس منٹ اگر اور ہو جائیں تو یہ اچھا تیار ہو جائے گا چلیں ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اب یہ میرا خیال ہے بالکل تیار ہے اب بس آپ اس کو تھوڑا سموٹھ ایسے کریں یہ آپ رولنگ میٹ پہ اگر ہو برنہ سلاب کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈسٹ کریں میدہ یہ دراصل تھوڑی سی گرمی ہی ہے اس لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے برنہ یہ بڑا سردیوں میں بہت ہی اچھا سا ہو جاتا ہے اچھا جی اب آپ اس کے 22 ایک جیسے تقریباً آپ حصے کریں گے پہلے آپ بیچ میں سے کر لیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ رہے کہ اس میں سے ہم دس لینے ہیں ایک دو تین چور پانچ چھ سات نو اب یہ نو ہیں ہم نو بنائیں گے اور ہر ایک میں سے تھوڑا سا پورشن علیدہ کر کے آپ اس کو پورے دس کر لیں کیونکہ ابھی انہوں نے تھوڑا سا اور ریز ہونا ہے جب ہم بال بنا کے رکھیں گے تو یہ تھوڑا سا ہم ان کو ریسٹ دیں گے ٹین منٹس کا اور یہ تھوڑا سا اور ریز ہوگا ہمارا مواد تو چلتے ملتے ہیں بالس بنانے کے بعد ٹونٹی ٹو بالس تقریباً ایک ہی جیسے تیار ہو گئے ہیں میں آپ کو دو پیس اس کو فیل کر کے دکھاتی ہوں آپ نے ایک اس کے اندر پیس رکھنا اور اس کو چاروں طرف سے بند کر دینا اور اس کو اوپر سے سموتھ کر رہیں اور یہ برش کرنا ہے میں نے ٹیل ڈال کے رکھا تھا تاکہ آپ کو دکھا سکو اتنا سبس ٹیل ہو پارچمنٹ پیپر ہے تو لگائیں نہیں اگر آپ کا برطن بلکل ساف ستر ہے تو ٹھیک ہے میرا تھوڑا سی سکریچز آگئے تھے تو اس لئے میں یہ ضرور یوز کرتی ہوں اس کو اب آپ نے ان کو ایسے پلیس کرتے جانا ہے اب دوسرا دیکھ لیجئے گا ہم نے یہ چار پیس کرنے ہیں ایک کیوب میں سے اور اس طرح ہم نے سرکل میں بناتے جانا ہے اچھا یہ جب یہ اوون میں جائے گا اور یہ بیک ہوگا تو یہ جو گیپس ہیں یہ فیل ہو جائیں گے اور ان کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے تقریبا یہ پچیس سے تیس من کے درمیان میں ہم دیکھیں گے اچھا یہ ڈپینڈس اوون ٹو اوون جیسے کہ یہ اوون تھوڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے یہ گولڈن براؤن ہو اور جلے نہ لیکن اور اس وقت آپ اس کو نکالیں اب ہم دس من کے بعد تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ یہ ریز ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ ایک انڈا بیٹ کر کے رکھیں ساتھ میں تل سفید تو ہم پھر ملتے ہیں دس من کے بعد یہ دیکھیں گا تھوڑا سا پھول گئیں اور بھی مزید اب ہم نے جو انڈا پھینڈ کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم ان کو برش کریں گے بس ہلکا ہلکا تاکہ کلر ان کا پھر گولڈن اچھا ہوتا ہے برش نہ ہو تو آپ ٹیشو پیپر یا کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں چمچ سے بھی ہو جاتا ہے ٹی سپون سے اچھا اب یہ جو سفید تل ہیں ان کو آپ ہرے کے اوپر جتنا آپ کو اگر تو آپ شوقین ہیں اس کے ذائقے کے تو پھر تو آپ زیادہ چھڑکیں ہم شوقین ہیں تو میں تو ذرا ٹھیک مقدار میں چھڑکوں گی آپ کی مرضی ہے کوئی سکپ کرنا چاہتا ہے یا کسی وجہ سے گھر پہ نہیں ہیں اور کوئی بنانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے بغیر بھی انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے ایک پریزنٹیشن اچھی آتی ہے اور دوسرے اگر کسی کو اس کا ذائقہ پسند ہے تو اس سے مزید ذائقے میں اچھا لگتا ہے اور ہم یہ سارے چھڑکے رکھیں گے اچھا اوپن میں نے جب ان کو بالز بنا رہی تھی تو میں نے اوپن آن کر دیا تھا اور پندرہ بیس منٹ جب ان پرلے سے، ہم اس سے زیادہ کا خیلہ نہیں چلے ہم اس کو پلیس کرتے ہیں اچھا اوپر میں دیکھیں کہ یہاں پر ہے تو پھلیم کے اوپر نہ ہو درمیان میں رکھیں اور تھوڑا ایسے تاکہ اوپن سے جلنا نہ شروع ہو جائے اب آپ تقریبا پچیس منٹ کے بعد اور پھر دیکھیں ما شاءاللہ بہت اچھا تیار ہوا ہے ہنکوم اور یہ ہی مجھے کلر چاہیے تھا اب دیکھئے ہم اس پر وہی شیرہ جو پہلے ہم تیار کر چکے ہیں اچھا ہنی کو گرم ہونے چاہیے بلکل اور شیرہ جو ہے جو تھنڈا ہو چکا ہے اس کو یوز کرنا ہے تو اس طرح ہم سب پہ ڈال سکتے ہیں اچھا اوون کا میں نے آگے بھی خیر ذکر کیا تھا لیکن اگر کسی نے نہ سمجھ ہو آیا تو ون سیونٹی ٹو ون ایٹی ڈیپینٹس کے آپ کا اوون اگر اچھا بلکل ٹھیک تھا کام کر رہا ہے تو ون سیونٹی ورنہ جیسے میں نے ون ایٹی پہ رکھا تھا گیس اوون ہے اور یہ تقریبا میں نے تیس منٹ کے بعد کھولا تھا اچھا اس کا یہ بھی ہے ایک ٹپ ہے کہ آپ کو اس کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اچھی سی تو اس سے بھی تھوڑا جیسے کی سمیل آتی ہے یا اور چیزوں کی سمیل آتی ہے اچھا یہ آپ نے پورا پور کرنا ہے اور اب اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ریس دیں گے اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں چلیں آئیں اس کو دیکھتے ہیں اب میں تو بھئی لگی ہوں کھانے کیونکہ تیار ہو گیا آپ بھی اگر دل چارہ ہو تو تیاری شروع کریں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں اور اندر سے کس طرح کے نظر آتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ایک تو یہ دیکھیں سوفٹنس اس کی اور جب ہم اسے کٹیں گے تو یہ اس کے اندر چیز ہے وہ اس طرح کا تھوڑا ملٹ ہوا لیکن مجھے تو بہت ہی ٹیسٹی محسوس ہوتا ہے آپ بھی کھا کے دیکھیں گے تو ٹرائی کیجئے گا ضرور ممم جس گھر اس وقت وام ہے ہلکا سا ای لیکنیGG ای لیکنڈ ویڈی مچ میرا خیال ہے آپ کے گھر میں بچے ڈادیاں نانیاں ہم یابو یقین ان سب پسند کریں گے تو آئی ٹھنک کھانے کے بعد سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جس نے اب تک نہیں کیا اور لائک کریں اس سے ہماری حاصل افضائی ہوتی ہے اور انشاءاللہ نئی نئی ریسیپیز بھی لائیں گے اور نئے نئے پروکزان بھی لائیں گے ڈا پیس